فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ عرش کا معنى تخت عرش کا مفہوم تخت اور استواء کا مفہوم ہے على ورتفع استواء کا مطلب على ورتفع بلند ہو کر اس پر مستویح ہو جانا جیسے کہ لِتَسْتَعُوا عَلَىٰ ذُخُورِ کہ دوسرے لوگوں کے لئے کہا گیا ہے کہ جو سواریاں اللہ رب العالمین نے دی ہیں ان سواریوں پر تم سوار ہو جاؤ تَسْتَعُوا عَلَىٰ ذُخُورِ ان کے پشتوں پر تم سوار ہو جاؤ تو استواء اس چیز کے اوپر بلند ہونے کا نام ہے اس چیز کے اوپر مرتفع ہونے کا نام ہے تو اللہ رب العالمین عرش پر مستویح ہے قرآن مجید کی متعدد آیات کے ذریعے سے یہ بات واضح ہوئی کیسے مستویح ہے کیا ویسے جیسے کہ ہم سواریوں کے اوپر مستویح ہوتے ہیں بھیٹ جاتے ہیں سواریوں پر ایسے یا کسی اور طریقے سے کیسے کا کوئی جواب انسانوں کے پاس نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کام کیسے کرتا ہے کیسے آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین آتا ہے وہ ساتھویں آسمان کے اوپر ہے تو پہلے آسمان پر وہ کیسے آتا ہے کیسے کا علم اٹھا لیا گیا ہے اللہ رب العالمین ہی بخو بھی جانتا ہے کہ وہ کیسے ان سارے کاموں کو انجام دیتا ہے اس کا علم انسانوں کو نہیں دیا گیا ہے کیونکہ اس علم کو جاننے کے لئے کوئی ایسی چیز کا پایا جانا ضروری ہے جو اللہ جیسی ہو اللہ کی صفات جیسی ہو پر اللہ کی مخلوق میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو اللہ جیسی ہو اور اللہ نے فرمایا اللہ جیسے کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کا نام لے کر کے جو اللہ کے ہو بہو ہو اس کی ذات یا اس کی صفات کے تو اس کی مشابہت کا تذکرہ کیا جائے کہ یہ معاملہ اس کے جیسا ہے دنیا میں تو کوئی چیز اللہ رب العالمین جیسی نہیں پائی جاتی ہے اس لئے جتنے بھی صفات اللہ رب العالمین کے حوالے سے افعال اللہ رب العالمین کے حوالے سے ذکر کیے جائیں گے ان کی قیفیت کے بارے میں اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ القیف و مجھول کیسے اللہ رب العالمین نے یہ کام کیا تو یہ قیف کی جانکاری اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے انسانوں کو نہیں دی ہے ہاں اس کا معنی معلوم ہے کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے تو جانکاری تو ہوئی کہ یہ کام ہوا ہے پر کیسے ہوا ہے اس کی جانکاری ہمیں نہیں دی گئی ہے باقی رہا دوسرا دوسری آیات جس میں معیت کا تذکرہ ہے تو معیت کا کیا معلہ ہے معیت دو طرح کی ہوتی ہے ایک معیت عامہ اور دوسری معیت خاصہ اور دوسری معیت معیت یہ ہی کام اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ مَعَاكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ جہاں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ یہ معیت عامہ معیت عامہ یعنی ہر چیز اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہے کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے سب چیزوں کو اللہ دیکھتا ہے اور ان کے بارے میں جانتا ہے ذرہ برابر کوئی چیز ڈھکی اور چھو بھی نہیں ہے یہ معنی ہے معیت عامہ کا ساری چیز ایسے ہیں جیسے کہ ایک انسان دوسری انسان کے ساتھ ہو اور اس کی ساری چیزوں سے واقف ہو کوئی بھی چیز اس سے کوشیدہ نہ ہو اللہ رب العالمین کا معاملہ اس سے بھی زیادہ دقیق ہے وہ ہر چیز کی باریکیوں سے پورے طور پر واقف ہے دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی ساری مخلوقات کی چھوٹی بڑی ساری خبریں سارے حرکات سارے عامال اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہیں ہر چیز پر مطلع ہے یہ معنی ہے معییت آمکا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ دوسرا جو ہے معییہ کہ اللہ رب العالمین محسنین کے ساتھ ہے سابرین کے ساتھ ہے متقین کے ساتھ ہے یہ معییت خاصہ ہے سارے لوگوں کے ساتھ اللہ ہے یعنی سارے لوگوں کی خبر اللہ رکھتا ہے ان میں اہلِ ایمان بھی ہیں اہلِ تقوی بھی ہیں اہلِ احسان بھی ہیں اہلِ صبر بھی ہیں ان کے بھی خبر اللہ رب العالمین پورے طور پر رکھتا ہے پر الگ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے تو یہاں اس سے بڑھ کر کے ایک اور معنی مراد لیا گیا ہے عام معنی تو ہی ہے اس کے اندر داخل عام معنی کے ساتھ ساتھ ایک اور خصوصی معنی یہاں مراد لیا گیا ہے کیا ہے خصوصی معنی؟ اللہ کی طرف سے تعاید اور مدد کہ جو شخص صبر جیسے اہم صفات صفت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے اپناتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے اور اسی طریقے سے بقیہ اور دیگر اہم صفات اور خوبیاں جن میں معیت کا ذکر ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جانتا بھی ہے ان حالات سے واقع بھی ہے اور ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین مدد بھی کرتا ہے رب زلجلال ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اللہ تحزم ان اللہ معنی غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے یہاں معیت خاصہ مراد ہے یعنی اللہ کو خبر تو ہے ساری چیزوں کی پر یہاں خصوصی طور پر معیت ذکر کی جا رہی ہے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعید اور مدد اور نصرت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو رہی ہے رب زلجلال آپ کے سارے کاموں میں اپنی طرف سے خصوصی مدد نازل فرما رہا ہے یہ معنی ہے بھائیت کا